اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ زیا نومانی موجود ہیں سوراج انڈیا کے انگ لیڈر تو آئیے کچھ خاص باتیں ان سے جانتے ہیں اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں زیا صاحب گاڑی سے آ رہے تھے کچھ چھوٹا ایکسزنٹ ہوا ان کے ہاتھ کو بھی چھوٹ پہنچی ہے انہوں نے کافی محنت کی مائگرینٹس کے لیے سی اے کے اندر سی اے اینار سی کا جب معاملہ چل رہا تھا آپ لوگوں نے بھی کافی دیکھا ہے ابھی فیلال ان کی طبیعت ناساز ہے ان کے ہاتھ کو چھوٹ آئی ہے کافی چھوٹ آئی ہے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ چھوٹ کیسے آئی اسلام علیکم جیباڑی والیکم السلام آپ کی آواز کے سارے ویورز کو میری تفسر سلام علیکم جیسے آپ نے بتایا ایک ایک ایکسیڈنٹ میرا ہو گیا تھا میں تین چار دن پہلے وائٹ فیل سے ایک میٹنگ ختم کر کر مائیگرنٹ ورکرز کے سلسلے میں ہم شیلٹر ہوم کے لیے ایک میٹنگ کر کر آ رہے تھے کہ مائیگرنٹ جو بڑھ گئے ہیں تو ان کو شیلٹرز کہاں پہ دیا جائے جب تک وہ اپسنا سٹیشن تک اور بس تک پہنچ نہ پائیں تو وہ اپس آدھے ٹائم رات کو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری سکورپیو جو گاڑی ہے وہ پلٹ گئی تھی اور میرا ہاتھ باہر آنے کی وجہ سے میرے ہاتھ کی چار پانچ نسے کٹ گئی ہیں تو اس کو صحیح ہونے میں تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا پر انشاءاللہ میرا ہاتھ ہی کٹا ہے جذبہ میرا ابھی تک زندہ ہے اور قوم کی خدمت کے لیے ہم جلد سے جلد واپس راؤنڈ پر آ کر کام کریں گے ہماری بھی دعا یہی رہے گی ہمارے بھی ورس کی بھی دعا یہی رہے گی کہ آپ جیسے نوجوان جلد سے جلد دوبارہ آئیں فیلڈ کے اندر لیکن اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اتنا بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف قوم کی لوگوں کی خدمت کرتے رہیں اپنی صحت کا خیال نہ رکھیں ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے ویورز کی جانب سے بھی اور آپ کے آواز ٹیم کی طرف سے بھی کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں جب بھی آپ صحت یاب ہوں گے اور آئیں گے ہمیں امید ہے جس طرح آپ کرتے رہیں اس سے چار گناہ زیادہ کام کریں گے چار گناہ زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا تو آج آپ سے کچھ اہم سوالات کے ساتھ آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں دیکھیں چائنہ اور انڈیا کا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں ہمارے انڈیا نے بہت سارے اخدامات اٹھائیں اس میں کئی سارے ایپس کو جو انہوں نے بینڈ کیا ہے جیسے ٹک ٹاک ہو یوسی بریزر ہو وی چارٹ ہو ایسے غالباً ساٹھ کے آس پاس ایپس کو بائیکاٹ کیا ہے تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحیح کیا ہے یا اس سے کچھ فائدہ ہوگا ملک کو کیا لگتا ہے کہ اتنا کرنا کافی ہے یا اور بھی کچھ کرنا ہے دیکھیں جب دوہزار چودہ میں جب الیکشن کا کیمپین کر رہے تھے موڈی جی تو اس ٹائم پہ جب وہ بھاشنر دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ چائنہ کو چھپن انچ کا سینہ پاکستان کو چھپن انچ کا سینہ دکھانا پڑے گا موڈی جی یہ بھی کہتے تھے کہ چائنہ کو لال آنکھ دکھانی پڑے گی یہ ڈپلومیسی بند کرنا پڑے گا اس ٹائم پر اگر موڈی جی نے یہ بولا ہوتا کہ چائنہ سے لڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں ان کے ایپس کو بلوک کر دوں گا تو ان کو گلی میں چار ووٹ بھی نہیں ملتا تو جو انہوں نے اس ٹائم پر بڑی بڑی باتیں کری تھیں وہ تو انہوں نے کیا نہیں ایپس بین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایپس کی کیا ویلیو ہے ٹک ٹک یا جو یہ 59 ایپس کا جس کا اپنے ذکر کیا جس کے اندر ویچائٹ ہے ٹک ٹک ہے کیم سکینر ہے ان سب کو بین کر کر ہمیں کیا مل گئے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ان کا سب نیٹ ورث ملا دیں گے تو 200 سے 100 کروڑ کے انڈر میں آتا ہے 100-200 کروڑ کا بزنس لاؤس دیکھ کر ہم چائنہ کو کیا بولنا چاہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ موڈی جی کی جو ڈپلومیسی وہ فیل ہو چکی ہے جھولا جھول رہے تھے وہ چائنیز پریسیڈنٹ کے ساتھ اور وہ انہی کو یہاں پر جو ہے ہمارے ملک کی اندر گھس کر گلوان ویلی کے اندر آپ مان کر چلیے اندازن 4 سے 5 کلومیٹر اندر آ چائنہ کی آرمی صرف آئی نہیں ہے اپنا کیمپ بنا کر بیٹھی ہوئی ہے اس کو لڑنے کا جو طریقہ ہے وہ وہ تھا جو نیرو جی نے کیا تھا بھلے ہم وہ لڑائی ہار گئے تھے پر کم سے کم ہمارا سر تو نہیں جھکا تھا آج ہمارا پورے دنیا میں سر جھکا دیا موڈی جی نے نہ پاکستان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ہیں نہ چائنہ کے ساتھ ہیں نہ شریلنکا کے ساتھ ہیں نیپال تک جو ہے آج آرمی کھڑا کر کے اپنے بارڈر پر رکھا ہے آج تک نیپال نے کبھی آرمی نہیں کھڑا کیا تھا وہ ملک جو ہمارے ساتھ مل کر رہتا تھا جو ملک ہم سے پیٹرول لیتا تھا اور اس کو مدھار پر پیٹرول دیتے تھے نیپال کو ہم نے ہمیں شہدہ پر پیٹرول دیا ہے وہ آج چائنہ کے ساتھ مل چکا ہے ہمارے جتنے نیبرز تھے یہ پوری کی پوری فورین پالیسی جو موڈی جی کیا ہے فیل ہو چکی ہے رہی بات ایپس کو بین کیا ہے بلکل صحیح بات ہے بہت سارے بی جے پی کے نیتا ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو کیا آرمی بھیجنا چاہیے تھا لڑائی کرنے کے لیے وہ موڈی جی کا فیصلہ نہیں ہے کیا آرمی بھیجنا ہے کی نہیں وہ آرمی چیف کا فیصلہ ہے موڈی جی ڈپلومیٹکلی کیا کر سکتے تو اس کو انٹرنیشنل لیول پر کارنر کر سکتے تھے اس ایشو کو وہ اٹھا سکتے تھے یوین کے اندر جب آج پوری دنیا اپیڈیمک سے لڑ رہی ہے تو چائنہ وہاں پر کیسے گھسپتتا ہے انڈیا کے اندر اس کے پیچھے جو بڑی سازش ہے اس پر بات کرنی چاہیے تھی پر موڈی جی کی جو پوری کی پوری پولٹکس ہے وہ بھکتوں کو بے وکف بنانی کی ہے تھوڑا سا آپ کچھ کر دیجئے بھکت تالی بجانے لگتے ہیں اور وہی کام انہوں نے آج یہاں پر کیا ہے تو اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے اس کے علاوہ بھی سرکار کی طرف سے بہت سارے کام ہو رہے ہیں غالباً نبی ہزار کروڑ روپے جنتہ میں تقسیم کرنے کا بھی آج اعلان کیا ہے تو یہ تو تالی بجانے والا کام نہیں ہے حرکت نظر آ رہی ہے سامنے لوگوں تک پیسہ پہنچے گا جو میگرینٹس گئے ہیں جو تمام لوگوں کو پہنچانے کا ایک جو اعلان کیا ہے ایک زبردست اعلان ہے اس کے بارے میں آپ کا کہہ جی آج میں نے سنا چار بجے غالباً موڈی جی کا من کی بات چل رہی تھے اور موڈی جی نے اس میں اعلان کیا ہے کہ نبی ہزار کروڑ وہ اسی کروڑ لوگوں کے لیے پانچ مہینے کے راشن کے لیے دیں گے ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہی بار سے آپ سے بہت سیریس میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ جب ہم پردان منتری چنیں تو ایک شادی شدہ آدمی کو چنیں وہ من کی بات جو ہے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کرے اور کام کی بات دیش کے ساتھ کرے آپ بتائیے کہ نبی ہزار کروڑ کو اسی کروڑ کی بات کر رہے ہیں سمپل میٹس آپ لگائیے کا کیلکولیٹر کے ساتھ جتنے بھی ویورز ہیں نبی ہزار کروڑ کو اگر آپ اسی کروڑ سے ڈیوائٹ کریں گے پانچ مہینے کے لیے ہر آدمی کے ہاتھ میں 1125 روپے آئیں گے 11125 روپے اور وہ پانچ مہینے کے لیے آئیں گے اگر آپ ایک مہینے کے لیے ڈیوائٹ کر دیں گے تو وہ آپ کو مشکل سے 200 روپے آئیں گے 200 روپے میں ایک آدمی مہینے کی چائے بھی نہیں پی سکتا موڈی جی جو چائے بناتے ہوں گے تو مجھے نہیں پتا وہ بھی چائے نہیں پی سکتا جو بناتے رہے ہوں گے 200 روپے کی چائے ملتی ہے مہینے میں آپ بتائیے اس سے کیا فائدہ ہوگا تو جملہ پہ جملہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اگر آپ کو کچھ کام کرنا ہے آپ کچھ اچھا کام کریے ہم بھی آپ کی تعریف کریں گے دن بھر موڈی جی کی برائی کرنے ہمیں شوق نہیں ہے پر دیش کی ہت کی کوئی بات تو ہو خالی جملہ پالیسی کے اوپر سرکاریں نہیں چلائی جاتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اسے سیچویشن میں بجٹ کہاں سے لاتے ہیں جی ڈی پی گرا ہوا ہے سامام دھندہ بند ہوا ہے سب کچھ لاؤس میں چل رہا ہے تو کہاں سے انویسمنٹ لے کر آئیں گے سرکار اتنا دور تک تو ابھی جانے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے جو پی ایم کیر فنڈ کے اندر ون بلین ڈالر کے انو نے کٹھا کیا ہے چندہ لوگوں سے اسی چندے کو ریلیس کریں اس کے تھوڑے وہ کیا کر رہے ہیں وہ بتائیں اس کے علاوہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں جو لیبرز کے پی ایف اور ییسائی کے پیسے ہیں کئی ہزار کروڑ بتایا جا رہے ہیں اس کا آکڑا اب تک نہیں دیا ہے سرکار نے وہ اسی لیبر کا پیسہ ہے جس نے محنت سے کام کر رہا ہے انہی کے پیسےوں کو ان کے اوپر خرچ کیا جائے بہت سارا پیسہ انڈیا کے پاس پڑے ہیں جب پاکستان جیسا چھوٹا ملک جسی کوئی جی ڈی پی نہیں ہے ہمارے سامنے جب وہ پیٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں پہتالیس روپے کم کر سکتا ہے اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے تو ہم تو بات کر رہے ہیں انڈیا کی جو دنیا میں ابھی تیسرے نمبر کی جی ڈی پی ہے ہمارے پاس کوئی فنڈس کی کمی نہیں ہے فنڈس کی کمی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے یہ غلط ہے سرکار کے اندر نیت کی کمی ہے یہ جو سرکار ہے اس کی نیت نہیں ہے کہ وہ لوگوں تک پیسہ پہنچائے اس کی نیت یہ ہے کہ وہ جو پیسے ہیں یا جو ریسورسز ہیں دیش کا وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں رہ جائے اور وہ چند لوگ کون ہیں وہ ادانی ہیں امبانی ہیں جن کے ایروپلین میں گھم گھم کر موڈی جی نے پرچار کیا تھا تو جب ان سے پرچار کے لئے ایروپلین لی تھی تو لوٹانو تو پڑے گا تو اب دبا دبا کر لوٹایا جا رہا ہے ان لوگوں کو باقی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کورونا ٹائم میں امبانی کی جو ویلیو ہے دو بلین بڑھ گئی ہے یہ بھی آپ سرچ کریے گا پوری دنیا کی کونمی گر رہی ہے بزنس ختم ہو رہا ہے امبانی کا جو نیٹ ورٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے مطلب بزنس تو لاؤس پہ ہے کسی نیٹ ورٹ بڑھ رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو ایک چھوٹا سا چینج کیا گیا سیبی کے لاؤ کے اندر سیبی جو ہے ایک ہمارا ایک بورڈ ہے سٹاک ایکسچینج بورڈ آف انڈیا بلائے جاتا ہے سیبی چھوٹا سا اس کے اندر کانون کو موڑا گیا اور اس کو موڑنے کے بعد جو انویسٹمنٹ جو فنڈز آتے تھے امبانی کو اور جو اس کی شیر کی ویلیو تھی وہ ایکچولی سویل اپ ہو گئی اب یہ جو شیر کی ویلیو سویل اپ ہوئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے جن میں پیسہ آ گیا پر اس شیر کے ویلیو پر اس کے کمپنی کا نیٹ ورٹ بڑھ گیا اب اس کے کمپنی میں اگر کوئی انویسٹ کرے گا تو اس نیٹ ورٹ پر کرے گا جو سویل ہو چکا ہے اور ابھی وہ انویسٹمنٹ سعودی عرب کی آرامکو کمپنی سے لے رہے ہیں اور فیس بک سے لے رہے ہیں تو یہ جو رول چینج کیا گیا تھا وہ صرف اس لئے کیا گیا تھا کہ امبانی کے کمپنی کا نیٹ ورٹ بڑھایا جا سکے اور جب انویسٹمنٹ فیس بک سے اور آرامکو سے لیا جائے تو اس چیز کو تھوڑا سا بڑھا کر لیا جائے تو اب سرکار اگر رولز اس لئے اب چینج ہونے لگے تاکہ ایک آدمی کو فائدہ ہو تو آپ بتائیے کہ موڈی جی ہمارے پرائیم منسٹر ہیں کہ وہ امبانی کے سیلسمن ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ان سارے مسئلوں کا حل کیا ہونا چاہیے آپ بھی ایک پولیٹیشن ہے تو آپ کے ذہن کے حساب سے آپ کی دور اندیشی کے حساب سے کیا ہونا چاہیے حل ان ساری تمام چیزوں پر نتیج کیا نکلنے چاہیے دیکھیں اس کے اوپر کئی سارے لوگوں نے کئی بدھی جیویوں نے انٹیلیکچولز نے پولیٹیشنز نے مل کے سرکار کو پہلے بھی ایک پیشکش کی تھی سب سے پہلے تو ڈائریکٹ ڈائریکٹ جو ہے کیش ٹرانسفر ہونا چاہیے جو مزدور ہیں جو ہمارے جو دیلی ویجرز ہیں ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسہ جانا چاہیے وہ اس لئے جانا چاہیے کہ وہ آج زندہ رہ پائیں نمبر ون نمبر ٹو ہر ایک پرابلم جو ہے اپنے ساتھ ایک بہت زیادہ اپورچنیٹی لے کر آتی ہے اور کورونا اپیڈیمک بھی اپورچنیٹی لے کر آیا ہے انڈیا کے اندر تیس سے چالیس کروڑ لوگ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فارمنگ سیکٹر کے ساتھ جڑے ہو ہیں فارمنگ سیکٹر کو ریوائیف کرنے کا یہ بہت اچھا مارے پاس موقع تھا جب ہمارے سب کے سب پرواسی مزدور مائیگرینٹ ورکرز گیسٹ ورکرز وہ آپس اپنے گاؤں چلے گئے تھے سرکار کو ان کے ساتھ مل کر سٹوریج بنانے تھے تعلق لیول پر ڈسٹرک لیول کے اوپر اور جب یہ سٹوریج بنتے تو آج ہمارے آج سڑتے ہیں ہمارا کسان بیچ نہیں پاتا ہے ہمیں فارمنگ کے اوپر دھیان دینا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا ہم نے اس لئے نہیں کیا کیونکہ یہ جو سرکار آئی ہے اس سرکار کو نہ تو نیتیوں کا پتہ ہے نہ اس سرکار کو کسی بھی پالیسی کے بارے میں اے ٹو زیٹ کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے یہ سرکار صرف اس لئے آئی تھی کیونکہ وہ ایک دھرم وشیش کو ختم کرنا چاہتے تھے اور ان کی مانسکتہ اسی میں چلتی ہے ان کے پاس نہ تو پالیسی ہے نہ ان کے پاس کچھ دماغ ہے تو یہ سرکار کچھ کر نہیں پائے گی سرکار کو جب تک آپ نکال کر پھینک نہیں دیں گے اور مجھے پورا ایکین ہے ہمارے مزدور بھائی اس سرکار کو اب نکال کر پھینک دیں گے جن کو انہوں نے نوز بللہ روڈوں پر کتوں کی حالق سے بھی برا کر دیا تھا تو ایک ہی سلیوشن ہے ریولیوشن اور یہ سب سے اچھا موقع ہے جتنے بھی آپ کے ویوورز ہیں آپ کے آواز سے اور خاص طور سے جو ینگ لوگ ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ روڈوں پر نکل کر آئیں اس سرکار سے سوال کرنا شروع کریں اور اس سرکار کو نکال کر پھینک دیں تاکہ آئندہ کبھی اگر دیش میں سرکاریں بنیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس سرکار کے ساتھ جو ہوا تھا وہ ان کے ساتھ بھی ہوگا سرکار کو سب سے پہلے نکال کر پھینکنا ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے ان حالات میں شاید وہ ممکن بھی نہیں ہے کیونکہ کرونا کروست چل رہا ہے ان حالات میں لوگ اپنے پریشانیوں سے لڑیں یا سرکار سے لڑیں یہ سچویشن میں یہ چیز شاید ممکن بھی نہیں ہے کیونکہ حالات اتنے برے ہیں دیش کے بھی لوگوں کے بھی تو ان حالات میں کیسے ہو پائے گا جو لوگوں کی پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں لوگوں نے اپنی پیدا نہیں کری ہیں وہ لوگوں کی پریشانیاں سرکار کی غیر ذمہ دارہ فیصلے لینے کی وجہ سے ہوئی ہیں کیونکہ ہماری سرکار انیفیکٹیو نہیں ہیں اس لئے لوگ پریشان ہیں اور یہ بلکل ہو سکتا ہے بلکہ میں سلام کرتا ہوں ہمارے ایکس چیف مینسٹر سدہ رمیہ جی کو ڈی کے شفکمار جی کو کلونو نے ریلی نکالی پیٹرول پرائزز کے خلاف کیوں نہیں ہو سکتا ہے سیکشن ون فور فور نہیں لگا ہے بلکل ذمہ داری کے ساتھ اپنی سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے ہوئے پروٹیسٹ کیا جا سکتا ہے وہ ہمارا کونسٹیوشنل رائٹ ہے اور وہ ہونا چاہیے ناظرین آپ دیکھ رہے تھے آپ کے آواز آپ کے آواز کے ساتھ بنے رہی ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے